تو دوستو بہت لوگ کا یہ question دیتا ہے کہ مطلبہ ان کے جو partner ہوں گے life partner یا پھر جو ان کی wife یا husband ہوگے ان کا location ہو کہا ان کے گھر سے کس direction میں یا پھر کتنے دوری میں ان کا گھر ہوگا تو یہ ویڈیو اس بارے میں ہی ہے تو سب سے پہلے تو دوستو location پتہ کرنے کے لیے ہم کو پہلے یہ پتہ کرنا چاہیے پہلے اس انسان کا love marriage ہوگا کہ arrangement دے جوگا پہلے اگر love marriage ہوگا تو obviously اس کا جو lover ہوگا یا اس کا جو girlfriend یا boyfriend ہوگا اس کا جو location ہوگا تو husband wife کا location ہوئی رہے گا اور اگر arrange marriage ہوا تو arrange marriage کے قصصے میں ہم لوگوں کو دیکھنا پڑے گا کہ جو wife یا husband ہے اس کا location ہم لوگوں کو دھونتے ہیں پر دونوں میں ایک ہی جیسا ہوگا تو سب سے پہلے تو love marriage ہوگا اور arrange marriage ہوگا اس کو پتہ کرنے کے لیے دو جو planet ہے کہ تو اور mercury یہ بہت important planet ہے کیونکہ mercury کیا ہے نا love کو دکھاتا ہے اور وغیرہ جو دوست دوستی دکھاتا ہے کیونکہ دوست نہیں بنیں گے تو girlfriend یا boyfriend بننا مشکل ہے تو اس لئے mercury اور کیتو سب سے important ہے تو سب سے پہلے تو ہے کہ اگر آپ کا کنڈلی میں mercury اور کیتو کے بیچ میں کوئی connection ہوا throw conjunction یا mercury کیتو ایک ساتھ بیٹھے ہے یا سمجھے mercury کیتو سے پاسوے یا نووے گھر میں بیٹھے ہے سادوے گھر میں بیٹھے ہے یا کیتو مرکری سے پاسوے نووے یا سادوے گھر میں بیٹھے ہے یا پھر کیتو مرکری سے second house میں بیٹھے ہے یا کیتو اور مرکری ایک دوسرے کا نقشتر میں ہے یا mercury کیتو کے نقشتر میں کیتو مرکری کا نقشتر ہے ایسا کوئی connection ہنگ کو دیکھنا پڑے گا اور اس کے بعد دوستو جو فیفت ہاؤز ہوتا ہے فیفت ہاؤز لگن چارٹ میں تو وہ میریج کا ہاؤز ہوتا ہے تو جو سیونت ہاؤز کا سٹار لڈ ہے اور جو فیفت ہاؤز کا سٹار لڈ ہے ان میں اگر کوئی کنیکشن ہو سمجھو کہ سیونت ہاؤز کا سٹار لڈ جو ہے فیفت ہاؤز میں بیٹھا ہے فیفت ہاؤز کا سٹار لڈ جو ہے سیونت ہاؤز میں بیٹھا ہے ایسا کچھ ہو یا پھر جیسے کی سیونت ہاؤز کا سٹار لڈ اگر فیفتھ ہاؤس کا سٹار لورڈ جو ہے جو لف رلیشنشپ کا ہاؤس ہے اس کا سٹار لورڈ اگر فورتھ ہاؤس سے کنیکشن منا دے تو اس چیز میں لف تو ہوتا ہے پر اس میں بریک اپ ہو جاتا ہے اس میں آگے نہیں بڑھتا ہے میری سٹیک نہیں ہوتا ہے تو جو لوکیشن آف لائف پارٹنر ہے تو دوستو وہ ہے کہ اگر آپ سمجھو فیفتھ ہاؤس بھی پکڑ سکتے ہو سیونتھ ہاؤس اگر آپ کا تحرمت کا مخشفہ ہے تو اپ ہاؤس دیکھو اگر آپ کا تحرمت کا مخشفہillar ہے- fondo kampe ہائے کری ہیں اور آپ پرٹیکلار~~ ہنے ہاؤس میں آدم آپ کا سٹار mapping پوجھو تو جو لوکیشن ہوگا پارٹنر کا وہ سیم سیٹی میں ہوگا سیٹی کے دوسرے چھوڑ پہ کہاں پہ تھوڑا دور میں ایک ہی سیٹی کے اندر میں ہوگا اگر سیونتھ ہاؤس کا سو سٹار لورڈ ہے اور اگر تھرڈ ہاؤس میں ہوا تو تھرڈ ہاؤس کیا نا شورٹ ڈسٹنس کو دکھاتا ہے مطلب ایسا کوئی نیر بھائی سیٹی میں ہوگا جاہاں سے سمجھو آپ سات اٹھ گھنٹہ کا جرنی ہو یا پاس چھ گھنٹہ کا جرنی ہو دو گھنٹے کا جرنی ہو آپ ٹرین سے جا سکتے ہو یا پھر بس سے بھی جا سکتے ہو ایسا کچھ ڈسٹنس میں ہوگا اگر سمجھو کہ سیونتھ ہاؤس کا سٹار لورڈ جو ہے وہ نائن یا ٹویلتھ ہاؤس میں بیٹھا ہو تو ایسے لوگوں کا جو پارٹنر ہوتے وہ تھوڑا دوری سے ہوتے سمجھو کہ آپ ایک سیٹی میں رہتے ہو آپ کو اوورنیٹ جرنی کرنا پر جائے اگر سیونتھ ہاؤس کا سٹار لورڈ ابھی سمجھو کہ سیونتھ ہاؤس میں یا ٹین ہاؤس میں اس کے ساتھ کوئی کنیکشن بتاتا ہے تو پھر جو لوکیشن ہوگا پارٹنر کا وہ آپ کا آپ کے گھر کے آس پاس ہی ہوگا آپ کا سمجھو کہ آپ کا جہاں پہ رہتے ہو اس کا آس پاس میں نیرگائی کسی پلیس میں لوکیشن ہوگا اور اگر آپ کو ڈائریکشن جاننا ہے تو آپ کو کیا کرنا پڑے گا جو آپ کا سیونتھ ہاؤس کا سٹار لورڈ ہے یا فیفت ہاؤس کا سٹار لورڈ ہے ان کیس اف لب میریش تو آپ کو اس کا جو سائن کا ڈائریکشن ہو دیکھنا پڑے گا جیسے ایریس پھر آپ کا ٹورس جیمینا اور کینسر سائن ہوتا ہے ایسٹ کو دکھاتا ہے پھر آپ کا ساؤت کو دکھاتا ہے ویسٹ کو دکھاتا ہے نورت کو دکھاتا ہے ایسی مطلب آپ کو یہ کرنا پڑے گا اسی سیونتھ لورڈ کا سٹار لورڈ جس راشی میں بیٹھے گا اس کا جو سائن ہوگا اس کا جو ڈائریکشن ہوگا اسی کے حساب سے آپ ڈائریکشن نکال سکتے ہو تو آئے ہوپ دوستو آپ کو ویڈیو اچھا لگے گا اگر اچھا لگے تو لائک کیجئے گا اور ایسی ویڈیو میں بھی آگے بناتا رہوں گا تو آپ کو پسند آئے تو آپ سبسکرائب کر سکتے ہو میری چینل کو